جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یا نبید منهم الكاملین اولیاء من نور الكملین ومن یقع ذلك فليس من اللہ بیشیء إلا ان تتقوه منهم تقاه ویحذركم اللہ من سهل ویلاللہی المسید ولکن نبید من بیشوركم اروضوه یعلمه اللہ ویعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ على كل شيء قدیل یوم تکید كل نفس ما عملت من خیلی محضر وما عملت من موسوق توتلو ان بينها ویده قمدا بعینا ویحذركم اللہ نفسا وَاللَّهُ رَبُوفٌ بِالْحِبَادِ صدق اللہ جعبیم قبلت کی آیتِ قریمہ میں قلتہ صبارت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ عملہ کا اشحار فرمایا ہے وَاللَّهُ رَبُوفٌ بِالْحِبَادِ وَاللَّهُ رَبُوفٌ بِالْحِبَادِ لائق تخیز المؤمنون ایمان والے من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر کافیروں کو اولیاء دوستاً نہ بنا دیں وَمَنْ يَفْحَلْ ذَارِكَ جو شخص اے درے گا جو دوستی بنائے گا جو شخص اے درے گا فرعی سے میں اغضا ہی بھی شئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی ازنے نہیں ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تعالیٰ تُلکو اپنی ذات سے دراتا ہے مگر یہ کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے آیتِ کریمہ میں پڑھایا وہ پس ایک مضمون چلا آ رہا تھا جو لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں انبیاء کو بدل کرتے ہیں ان کا تکانہ جہنم ہے فَقَئِ فِيَدَا جَمَعْنَعُ ایمان والا کو دوستی کس سے کرنا چاہیے ایمان والا بھی سے دوستی کرنا چاہیے مومنین اور ایمان والا کہ ایسا ہی گیڑا پڑا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اس لیے کافر اتنا ہی کچھ بڑا کنا کیوں نہ ہو بہر سورت یہ کافر سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ نے ایک افواق کا سلسلہ میں باتیں فرمایا یا ایوہ الذین آمدون لا تتخیبو عدو بی وعلوہكم اولیاء ایمان والو میرے اور تمہارے دشمن کو دوستا نبا لاؤو کیوں ان سے تم دوستی کرو یہ نہیں اللہ نے افواق کو اپنا بھی دشمن اور ایمان والا مقابی دشمن کران دیا ہے وہ دشمن ہے اور دشمن سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے اب یہاں سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے مومنوں کے علاہ کسی کافر سے دوستی نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت سی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افواق کے ساتھ ہمدردی فرمایی ہے افواق کے ساتھ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جیسے مکہ دل مقرمہ میں قرآن پڑھا حالانکہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وردنی مبادت سے نکالا اور کیسے نکالا ہم سب چاہتے ہیں آپ بدلہ ملومہ پشریف لاتے ہیں اس کے بعد سب تک قرآن پڑھا ہے آج تک ایسا قرآن نہیں پڑھا ایسا قرآن پڑھا اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی مدد فرمائی حالانکہ وہ دشمن تھے کفار بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا ہم سب چاندے ہیں پھر بھی آم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حمدردی فرمائی اور ان کی بوری بوری مدد فرمائی مجھے مکہ کا راقیہ ہمارے سامنے کہ پورے طور پر مکہ پر قابید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخیر ہوتے ہیں تو آپ اس وقت کیا بھاماتے ہیں لَا نَسْلِبْ عَرِكُمُ الْيَوْمْ اَنْتُمُ اُقْقُلَ اللَّهُ آجھ تمہارے کوئی گریبتہ نہیں کوئی پتہ نہیں تم سب کے سب آزاد ہو اسی لیے تو بچے مکہ کے وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بات میں مسلمان ہوئے ان کو تو یہاں آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آزاد کر دیا کوئی پکر نہیں معاقدہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی برمانتا ہے کہ ملاحبت بھی نہیں کہ تم نے اس سے مار کر بھگا کر مکہ سے نکالا تھا یہ اعلان کر کے مکہ سے نکالا تھا ایسی ملاحبت تک تم سے نہیں کی جائے گی ایک نہیں کئی حدیثیں ایسی حمدتی کی حدیث کی نتابوں میں وہ امور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کے ساتھ تیمہ ملہ رہا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے تو دیکھو اس کی اقسام ہے ایک ہے موالات ایک ہے موالات ایک ہے مدارات اور ایک ہے معاملات یہ چار ہیں موالات 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 مدارات اور معاملات قرآنی کریم میں جو منا فرمایا ہے سارا ساتھ کچھ ہمارے ڈالت کے عورت پر دے ہم اس کے ہمارے ایک جان جو کرنا والا یہ اس طریقے سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے قرآن میں سختی کے ساتھ روگا ہے کیا فرمایا لَا تَجِبُو عَلُمْ بِي وَعَلُمْ وَقُمْ أَوْلِيَا وہ میرے بھی دشمن ہے اللہ حرمہ کا ہے وہ تمہارے بھی دشمن ہے تم اسے دستی نہ کرو اور قابل اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتی اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ کا دشمن بنائے کہ ہم اللہ کو بانے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے احکام پر حمل کرے اور یہ دامے کرتے ہیں موضع سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اور دوستی اللہ کے عشقوں سے پر یہ نہیں ہو سکتا اس لیے آیتِ قریمات میں در کہ موالات والی جو قسم ہے اس سے منا پڑھا ہے دوسری قسم موالات کی یہ جائے سے حربی کانفیروں کے علاوہ حربی کانفیر جو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ برسلے پیتار مہتے ہیں لڑھنے کے لیے تجان مہتے ہیں پورے اور مسلمانوں کو مغلوب اور مرخوب اور عورت جن پر برد آزمان مہتے ہیں مقابل پر مہتے ہیں کہ ایسے حربی کانفیروں کے علاوات جتنے بھی کوئی فعل و مشرقیر ہیں تمام کے ساتھ رواداری بردنا حمدتی کرنا یہ جائز ہے حمدتی کیجئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں میں نے واقعہ بھی جنایا تھا حضرت عصمہ کے پاس ان کی مشرق والد آئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھروایا کہ ان کے ساتھ حمدتی کیا تھا پر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بہت تیرے واقعات ہے کہ آپ نے مفاروں کے ساتھ حمدتی کی ہے تو خمدتی کرنا یہ بورا نہیں ہے کوئی کمزور ہے کافیر ہے کمزور ہے مسکین ہے جذیب ہے ان کا تعامل کرتی ہے ان کی بلدت کا ڈالی یہ مواسات ہے کہ مواسات ان کے ساتھ جائے تھے ہر بھی کافیروں کے علاوہ جو شتین اور شریف قسم کافیر ہیں ان کے علاوات دوسرے قفار کے ساتھ ہم دردی یہ چاہیے تھے قرآن نے کیا تھا انما لا ينحاكم اللہ امی اللذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تمروهم وتقسطو ایلئیهم اللہ تعالی و تعالی تم کو ربطانی لا ينحاكم اللہ تم سے روپتا لیے احسان کرنے سے ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کتال نہیں کرتے ہیں اور تم کو گھر سے نہیں لکلتے ہیں قرآن میں فرمائے حضرانی کہ جو تمہارے ساتھ لڑنے پر آمادہ لیے تم سے کتال نہیں کرتے تم کو تقلیب نہیں کرتے تم کو گھر سے نہیں لکلتے قیسو کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی حرق نہیں اللہ روپتا نہیں ہے تو یہ ہوئی مواسط اور غمدرتی تیسری قسم مدارات تھی کہ ظاہراً دوستی ظاہراً ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو ظاہیر دارت کے طور پر اِلَّا أَنْ تَتَّقُوْ مِنْهُمْ تُقَعْ کہ اس کسنا بھرمایا کہ اگر تمہیں اُن کفار سے کوئی خطرہ ہے مشردین سے خطرہ ہے دشمن سے کوئی خطرہ ہے کہ تم اگر اس کے ساتھ ظاہر تاری نہیں بڑھت رہے ہو اگر تم ان کے ساتھ ظاہر اِن دوستی کا معاملہ نہیں کر رہے ہو تو ایسی سرکھ میں تم کو اس کی طرف سے مچسان کے پہنچنے کا اور زرد میں پہنچنے کا خطرہ ہے کوئی تقلیم کو تم کو پہنچا سکتا ہے تو بس ظاہر تاری کے طور پر اوپر اوپر اوپری طور پر ان سے دوستی کرو دیری دوستی تو نہیں اوپری طور پر ظاہر میں اس کو یہ بتاؤ کہ میں دوست رہوں ظاہر میں اس کے ساتھ اچھا بار تاؤ کرو اس کی ضرد سے بچنے کے لیے اس کی قدارات چوچی قسم معاملات اور یہ قدارات بھی حربی کفار کے علاوات دوسروں سے جائز حربی کفار سے جائز چیز چوچی قسم معاملات اب یہاں چکے آئے کہ تقریمہ آئید آئے تقریم مؤمنون القابلین اولیاء مندود مؤمنین کفار سے دوستی در کرو تو کبھی کفار کے ساتھ معاملات میں ہمیں لیندین بھی کرنا پڑے گا خرید حروق تجار کو خروق کرنا پڑے گا کبھی کافر مہم نوکر بناوے کافر کہاں کبھی ملازمت اور موکری کے لیے ہمارا جانا اسی پیسے اور گندے میں اس کو شریک کرنا ہمارا اس کا پیسہ شاہد گندہ ساتھ ہے تو یہ معاملات تو کفار کو شریک کرنا کفار یا نوکری اور ملازمت کرنا اسی کافر اور موکری کو نوکر بنانا یہ جائز یہ بھی جائز تو معاملات کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن ان سے دیری دوستی نظر ہو جیسے میرے اپنا اندر کا دل نکال کر اس کو نہ دے دو ظاہر تارے کے طور ایک دوسرے کی ضرورت ہمیں پورتی ہے اس لیے معاملات بھی ہم ہر بھی کافروں کے علاوات دوسرے کافر کے ساتھ کرنے کی اجارت ہے تو قرآن کریم میں بھروایا لائک تقیل مؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین کے مؤمنون کو مؤمن ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر جو یہ کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے یعنی اس کی دوستی کوئی کام کی نہیں ہے اس کی دوستی میں اللہ کچھ اجر نہیں دے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بچاؤ کرنے کے ذائب داری کے دور پر دوستی کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے گراتا ہے کہ دیکھو تم نے کافیوں سے دوستی کی اور کافیوں کو اپنا بنایا تو انگام تم کو لڑاتا ہے کل کو اللہ تم و تعالیٰ کی طبیع اللہ و لوٹ کر جانا ہے اللہ تمہاری پکل فرمائے گا اس پر سزا دے گا آپ فرمانی جی اگر کوئی کہے کہ میں چھپکے چھپکے اس سے دوستی کرتا ہوں اور یوں کہتا ہوں میں تو مدارات کرتا ہوں میں تو اس کے ساتھ نواسات اور عمدتی اور جنخاری کا معاملہ کرتا ہوں میں میں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس سے معاملہ کرتا ہوں پھر گھڑی کی گھڑلی کی ضرورت پوری ہونے کے بعد اس طرح گھڑی کی گھڑلی کو چوز کر خیف دیتے ہیں ہم بھی ان کو ضرورت پوری کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو اللہ ظاہی کو باطن کو اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لئے مدارات کر رہے ہو مواسط کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہ موارد تیری دوستی کر رہے ہو اللہ تبارہ تعالی کو سمجھ کچھ بتا ہے تمہارا دل اللہ کی دو ہنگجو کے درمیان ہے اس کو بی جانتا ہے باطن کو بی جانتا ہے سب کچھ اللہ تعالی کو بتا ہے اللہ سے کوئی مقفی نہیں ہے اس لئے لوگوں کو بتانے کے خوب دور کرو خوب سجھو کہی موالات میں بتا نہیں ہو رہی ہے آپ فرما کی چیئے اگر تم چھپا ہو جو تمہارے سیروں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو اللہ تمہارا تو کعر اس کو جانتا ہے کسی کی بات کیا ہے وَيَعَلَو مَا بِس سَوَعَي وَالْعَد اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں صرف سیروں کی بات اور ظاہر دائی کو نہیں آسمانوں کی بات جو بھی جانتا ہے زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے نیچے بنو ملتی زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے آسمانوں کے امت کیا رہا ہے اللہ جس دین ہر شخص پائے گا جس دین ہر شخص پائے گا مہ عملت مخیر محضر اپنا اچھا کیا ہو عمل موجود جس دین ہر شخص اپنے اچھے کیا عمل کو موجود پائے گا جس دین ہر شخص اپنے اچھے کیا عمل کو مہ موجود پائے گا اور پورے کی ہوئے عمل کو موجود پائے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے عمل کے لمیان لمی مسابق دون کی مسابق ہو کاج اس کے عمل کے لمیان دون کی مسابق ہو کل یہ آخ بن ہو جائے گی قبر کی حوالے ہو جائیں گے اور برزر سنی نارف کے میدار محشر میں جب جب ہوں کے ہر شخص اپنا کیا سامنے پائے گا اچھا کیا ہے وہ بھی موجود اور سامنے پائے گا وہیں کام کیا ہے وہ بھی سامنے پائے گا آخر چیز سے چھپی ہوئی اور کوشی نہیں ہوگی جب میدار محشر میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے ہر شخص اپنے بیئے کو دیکھے گا ہر شخص اپنے بیئے کو پائے گا اچھا بھی وہاں پائے گا اور برا بھی وہاں پائے گا وہاں پتا چل جائے گا کہ تم نے موالات کیا گا یا تم نے مدارات کیا گا سب پار معلوم ہو جائے گا کوئی حضر اللہ رمزر کہ اللہ تم کو اپنی چاہت سے درہا رہا درم جائے اللہ سے ظاہیر اور باقی موہمانہ اشتیاب نہیں کنا چاہیے نفا یا پڑتنا نہیں چاہیے دیر کیا احوال اللہ سے مغفی نہیں ہے اللہ تم کو ساتھ سے دراتا ہے اور اللہ بندو پر مہربان ہے اس لئے اللہ بندو کو سزا دینا نہیں چاہتا اللہ بندو کو کرنا نہیں چاہتا عذاب دینا نہیں چاہتا دن کے ادھے دوال کو میں معلوم اسے نہیں راستے ایسے دیگی کی ادھے ہمارے سامنے رکھتا ہے چھوٹا کام ہو اور بہت بڑا عجل دے کر اللہ ہمیں تواج نا چاہتا ہے اللہ رو مرے بات اللہ بندو پر مہربان ہے اس کے بار بار کو دن رہا ہے اور دار دار رہا ہے تاکہ میرا بندہ مجھ سے دھت کر پورے عامال کو چھوڑ دے اور میرا عامال کی طرح بڑھا گی کو ہو جائے اور بچے ہو جائیں ادھا ہمیں عمل کرنے کی چھوٹی کی جائیں ہمیں